بہت شکریہ شاہین صاحب آپ نے وقت دیا سب سے پہلے کیا ہوا کیونکہ ہم تو سن رہے تھے کہ جو مسودہ ہے مطن ہے معاہدے کا وہ قطری حکومت کو دیا گیا ہے اور تاریخ تے ہوگی جس میں اعلان ہوگا بازارتہ یہ اچانک کیا ہوا جس سے لوگ حیرانے کیا آپ کو بھی حیرانگی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم طائر خان صاحب بہت شکریہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے ہم بھی بہت حیران ہوئے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹوٹ سے کیونکہ یہ پیس اگریمنٹ بلکل مکمل ہو چکا تھا ہم نے ایک سال سے دونوں ٹویموں نے دن رات اس پر کام کے اور ہر سنٹنس ہر سیکشن اور ارٹیکل پر اس پر بہت غور کیا اور اس پر توافق کیا اس کے بعد وہ فائنلائز ہو گیا اور فائنلائزیشن کے بعد وہ اس پر انیشل ہو گئے اور اس کا ایک کافی قطر سٹیٹ کو دیا گیا فارین منسٹری کو ایک کافی ہمارے پاس ہے اور ایک کافی یو ایسٹ ٹیم کے پاس ہے تو بس یہ باقی تھا کہ اس کے ایک سٹیٹ آف قطر کے طرف سے اس کے آناؤنس ہو جائے اور اس کے سرمینی سائننگ سرمینی کے اعلان کرے اس وقت میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے طرف سے یہ ٹویٹ ہو گیا اس کو نگوسیشن کو کال آف کیا تو یہ ہمارے سب کے لئے حیرانی کے باعث تھی کہ اس کے کیا وجہ ہو سکتا ہے جبکہ اس کے ٹیمز اور ڈاکٹر قلیزار جنرل میلر جو ملاسہ برادر کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی تو اس ملاقات میں ایسا کوئی انڈیکیشن نہیں تھا کوئی ہنٹ نہیں تھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ نگوسیشن کو کال آف کرے یا یہ سائن نہ کرے تو اس لئے ہمیں بہت حیرانی ہوئے لیکن در حال کہ وہ بہت خوش تھے اس ماہ دے سے اور مینوائل ہم نے اس کے لئے ایک کامنکیشن کانٹکٹ وہ بھی اوپن کیا تھا تاکہ ایمپلیمیٹیشن میں آسانی ہو ایک منحکانیزم بھی بنایتا ہے ایمپلیمیٹیشن کے لئے تو واقعا یہ بہت حیرانی کی بات ہے ٹھیک ہے شاہین صاحب آپ تو آپ کو حیرانگی ہوئی ہے آپ کے رئے لیکن ڈونلڈ ٹرم نے کہا ہے کہ مذاکرات بھی جا رہے تھے طالبان نے حملہ کیا اس میں ایک امریکی فوجی مارا گیا تو مطلب ہے کہ اس کے پاس تو ایک دلیل تو ہے کہ وہ امریکیوں کو مطمئن کرے آپ کے خیال میں کوئی وہ اعتماد سازی کیلئے تشدد کم نہیں ہونا چاہیئے تھا یہ وجہ جو بتاتے ہیں کہ ہمارے ایک فوجی مارا گیا یا کابل میں جو اٹک ہے وہ اس کو بہانہ بناتے ہیں تو ہم بھی سوال پوچھتے ہیں اسے کہ بدخشان میں یا دوسری صوبوں میں کندز میں حلمن میں انہوں نے کیوں اٹک کیا اگر یہ چاہتے تھے کہ ادھر نگسیشن جاری ہے تو اس وقت میں حملے نہیں ہونے چاہیئے تو انہوں نے خود شروع کیا تھے ڈرون حملے شروع کیا تھے ممبر منٹ شروع کیا تھے یہ سارے انہوں نے کیا تھے اور اسلامی عمرت کی جو تریٹری ہے کہ ہاتھ میں وہ جگہ ہے تریٹری ہے تو اس پر انہوں نے حملے کیا تھے تو اور اسلامی عمرت بھی ریاکشن کے طور پر ریٹلیشن کے طور پر کچھ حملے کی اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ سیسپائر تو اس سیسپائر تو نہیں تھا سیسپائر کے لئے تو ہم یہ توفق نامہ یا پیس اگریمنٹ جو ہے اس کے لئے فائنلائز کرتے تھے اس کے بعد سیسپائر شروع ہوتا لیکن اس سے پہلے جب وہ سائن نہیں ہوا تھا تو سیسپائر نہیں تھا ان کے طرف سے بھی نہیں تھا ہماری طرف سے بھی نہیں تھا اور توفق نامہ تو وہ شروع بھی نہیں ہوتا تو اس لئے میرے خیال میں اس سے سیسپائر کو بہانہ بہانتے ہوئے یہ ریشنل اور معقول نہیں لگتا یہ معقول نہیں ہے میرے خیال میں شاہین صاحب اب تو ڈانلڈ ٹرم نے مذاکرات کو اس کا اعلان کی ختم ہو گئے ہیں تو اور آپ کہتے ہیں کہ آپ ابھی مذاکرات چاہتے ہیں لیکن ہوگا کیا کیونکہ ابھی تک تو کنفیوجن ہے کچھ سامنے واضح چیزیں نہیں آ رہی ہیں مستقبل میں کیا ہونے والا ہے ہمارا ابھی موقف جو ہے پوزیشن جو ہے وہی پوزیشن ہے کہ یہ اگریمنٹ مکمل ہو چکا ہے اس کا ایک اپی قطر سٹیٹ کے ساتھ پاس ہے اور اس میں ساری چیزیں شامل ہیں ادھر اس میں ذکر ہے جو ٹروپ سویڈرال ہے وہ بھی موجود ہے یہ امریکہ کے جو تشویش ہے اور کنسرن ہے اس کو بھی اس میں اڈریس ہو گیا ہے اور انٹر آفغان نیگوشیشن وہ بھی شامل ہے اس میں سی سپائر بھی شامل ہے تاکہ انٹر آفغان نیگوشیشن میں اس پر باتچیت ہو جائے تو یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں یہ ایک مکمل فریمورد کے افغانستان کے مسئلے کے حل کے لئے تو ہم اس پر کمیٹڈ ہے اگر امریکہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے لڑی ختم ہو ایکوپیشن ختم ہو افغانستان میں امن آ جائے تو اس کی جو انہوں نے وعدہ کیا ہے اس پر وفا کرے اور پابندی کرے اس کو سائن کرے اگر نہیں چاہتے ہیں اگر چاہتے ہیں کہ افغانستان کے لڑائی جاری ہو ایکوپیشن جاری ہو تو میرے خیال میں جو بھی مستقبل میں جو آتے ہیں جگلا یا ڈسٹرکشن آتے ہیں یا ان کو آتے ہیں تو اس کی سارے ریسپانسیبیلیٹی اور بلیم یو ایس امریکہ پر ہوگا بہت شکریہ شاہین صاحب آپ نے وقت دیا اپنا موقع پاہ دے بڑی میرہ بانی موسیقی